حضرت ایک حضرت علی کا دور خلافت ہے حضرت امیر المومنی مولا کائنات مولا علی ہیں ایک بچی راستے میں گزر کے جا رہی ہے اللہ اکبر اس کے چہرے پر نقاب پڑا تھا اچانک ہوا کا جھوکہ آیا گئے اور ہوا کے جھوکے میں اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا ایک جوان کی نظر پڑ گئی اللہ اکبر صرف آنکھوں پر نظر پڑی کی کہ دیوانہ بیٹھ ہو گیا جیسی دیوانہ ہوا گئے اس نے اس کی گلی کے چکر نہیں لگائے اس نے اس کی عزت کا سودا نہیں کیا اس نے اس بچی کے باپ کو بیابرو نہیں کیا بلکہ اپنے گھر گیا جانے کے بعد ایک خاتون کو بھلایا بھلانے کے بعد کہا فلا کے گھر پہ چلے جاؤ میری طرف سے نکاح کا پیغام دے آؤ کہا کس لیے کہا میں نے جب سے اس بچی کو دیکھا گئے بس اسی کی یاد میں رہتا ہوں وہ خاتون گئی جانے کے بعد اس لڑکی کے گھر میں اس جوان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اللہ کو اکبر بات یہ نہیں تھی کہ پیغام نکاح کا گئے بچی خوشنگی ہوئی اس نے کہا ماں بتا تو شگی وہ جوان جو پیغام بھیجا گئے جس نے کیا وہ مجھے جانتا گئے پوری نے کہا ہاں بیٹی جب سے اس نے تجھے دیکھا گئے وہ تیرا دیوانہ بن چکا گئے قاتون بچی نے کہا تھا بتا تو شگی اس نے مجھے کب دیکھا پوری کہتی ہے بیٹی تو فلا دن راستے سے جا رہی تھی ہوا کا جھوکا آیا تھا تیرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور اس جوان کی نظر تری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی وہ تری آنکھوں کا عاشق بن بیٹھا گئے اتنا سننا تھا وہ بچی کہتی ہے ماں ذرا ٹھہر ابھی اندر جاتی ہوں وہ بچی اندر گئی گئے ہاتھ میں چاکو لیا گئے دوسرے ہاتھ میں تشت لیا گئے ہاتھ میں تشت لے کر کے چاکو سے اپنی آنکھیں نکالی گئے نکالنے کے بعد تباق میں رکھی اور چاکے کام ماں چاکر کے یہ آنکھ اس جوان کو دے دینا جس کو ان آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے پوری نے یہ حال دیکھا چیخ ماری ہائے بیٹی یہ کیا کر دیا یہ تُو نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے آنکھیں نکال دی بچی نے کہا تھا ماں بات یہ ہے کہ جن آنکھوں کے ہوتے ہوئے حضرت نے فاطمہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نقی ہے اس سے کہہ دینا اس سے یہ آنکھیں پیاری تھی میں نے آنکھیں نکال کے اس کے حوالے ہی کر ڈالنا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سلمت نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ اکبر یہ حیاتی بات چلتے چلتے حضرت علی کی چھوکھٹ تک آ گئی وہ قدمہ حضرت علی کی باہرگاہ میں پیش کیا گیا حضرت علی نے سنوائی کی اس کے بعد کہا وہ آنکھیں کہاں ہیں آنکھیں مگائی گئی اور وہ آنکھ حضرت علی کے دروار میں پیش کی گئی اس بچی کو بھی بلایا گیا جوان کو بھی بلایا گیا حضرت علی نے اپنا لعاب لگایا اور آنکھ آنکھوں کی جگہ میں رکھی جیسی وہ ڈھیلے جگہ پہ رکھے لڑکی کہتی ہے حضرت علی کی لعاب کا لگنا تھا میری جیسی آنکھوں میں پینائی آئی ایسا لگا کہ پہلے سے زیادہ بہتر روشنی ہو گئی سبحان اللہ بے شہر اللہ اکبر پھر حضرت علی نے دونوں کا نکاح اپنی منزل سے کیا یہ تھی ہماری سماج اور ہماری خون کی حیاء آج مجھے بتا شرم نہیں آتی تجھ سے پہلے کیمرے والا دیکھو وہ بندہ کہتا ویڈیو ضرور بنے گی بہن کی شرم کر یار ہم تو بہن بیٹیو کی عزت کے رکھ والے تھے لٹیرے کب سے بن گئے رسم چلی آ رہی ہے لڑکی بھی وہی رخشت ہو رہی ہے وہی سے بے حیاء ہے بے حیائی ہے تمہیں معلوم ہے جب دلہن بن کے وہاں سے چلی ہے ہزاروں لوگوں کی جو گناہ مہاں نظروں نے کیے ہیں وہ سب کی لانت بہو کے دامن میں سمٹ گئے ہیں سب اس کے دامن میں سمٹ کے سسرال جا رہے ہیں وہ اللہ کے بندو بیٹیوں کو اپنے دروازوں سے رخشت کیا کرو اس لیے کہ یہ وہ جگاہ ہے جہاں پیٹ کر کے بچی نے کتنے اعتقاف کیے ہیں جہاں رہ کے بچی نے اس دیواروں کے پیچ میں کتنے روزی رکھے ہیں یہ وہ جگاہ ہے مکان جہاں پیٹ کر کے بچی نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں اس کی نیکیوں کی دیوارے کا واہ ہے اس کی پاکیزگی کا یہ مکان کا واہ ہے بچی کو گھر سے رخشت کیا کرو جب میری جھال سے رخشت کرو گے تو ہزار لانتیں لے کر کے جائے گی اور جب بچی کو گھر کے دروازے سے رخشت کرو گے تو لانت لگی رب کی ہزار رحمتیں لے کر کے جائے گی جب تیرے گھر میں قدم رکھے گی ادھر اس کہاں نہ ہوگا ادھر تیرے گھر پہ اللہ کی رحمت کا بلسابہ شروع ہو جائے کس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخشت گھر سے رخشت کرنے میں ہزار حکمت ہیں پہلی بات تو میرے مصطفیٰ کی سنگلتیں دوسری بات شرافت ہے تیسری بات بے پناہ برکتیں ہیں اور مجھے بتائیے اکثر لوگ کرتے ہیں میری جھال میں شاہدی گھر میں تالے ڈال دیئے ایسا لگتا کتے بھونک رہے ہیں ہاں اگر غریب بھی ہے یا اس نے چار لوگوں کو کھلایا ہے اگر بیٹی کو گھر سے رخشت کر رہا ہے اس کا گھر کسی امیر کے تاج محل سے کم نہیں لگا کرتا ہے یہ برکت ہوتی ہے بیٹی کو گھر سے رخشت کرنے کی لیکن مزاد چل گیا ٹرینڈ چلا ہوا ایسٹین امیروں کے چونچلے ہیں میری جھال میں سوچ رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑے نہ کمنا پڑے وہیں جاؤ کھاؤ وہ بھی گدھو کتنا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں کئی جگہ سے دعوت سے آئیں جائے جا کے دیکھا بیٹھنے کا ٹھکا نہیں نہیں تھا انتظام تو بڑی بات آتا ہے کیوں ایسا کرتے ہو سب کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں سب کا گناہ کھرانے والے کو پڑھتا ہے بندہ اپنا حساب تو مشکل سے دے پائے گا تو علاقے کے ٹھے کے لیے گھوم رہا ہے ہاں سب کے حساب کہاں کہاں دو گے یہ نیک کام لوا ہے حافظہ وصف صاحب نے یہ نہیں کہ مولوی اپنے فائدے کی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہا تھا مجھے بلاؤ میں تو کہتا ہوں صرف مسجد کے امام کو بلاؤ اس سے دس منٹ نات پڑھواؤ جو تم مجھے دوگے یا دیتے ہو علماء کو وہ صرف امام کو دے دو اللہ کی قسم تیرے گھر میں مصطفیٰ کی نات بھی ہو جائے گی امام کا بھلا بھی ہو جائے گی اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ ضروری نہیں ہے اچھی نات خانی کے لیے سادھ آئیں گے تبھی کام ہوگا تقریر کے لیے اگھا شمی میاں آئیں گے تبھی جنسہ ہوگا یار باتیں ان کی ہیں اگر دس سال کا بچہ بھی کر دے تو ذکر تو مصطفیٰ ہی کا ہوتا ہے مگر وجہ یہ ہے کہ ہم قریب کے لوگوں کو عزت نہیں دیتے اگر مفتی حماد نہیں آئے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں یہ ہماری قوم کا بھی تو چسکہ پڑھ گیا یہ سن نیکم دیکھنے دادا جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے آئیلینڈ سے اتر کے آیا یہاں پہ کہ جس کو یوٹیوب پہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھائی مون بھی کوئی نہیں ہو شکل سے پیار نہ کر پیار کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت سے پیار ہر وہ آدمی جو حضور کا ذکر کرتا ہے اسے دل میں جگہ دے چاہیں نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو حضور کی باتیں کیا کرو حضور کا ذکر کیا کرو اللہ اس کی برکتیں بھی اطاف کرتا ہے ہاں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں حضور کے ذکر کی برکتیں سجاد نظامی صاحب میں نے کئی بار یہ بات پہ لیئے کہ جب ان کو زہر دینے والوں نے زہر دیا تھا تو خود کہتے ہیں کہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مر جانا چاہیے تھا لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی زہر دینے کے بعد بھی سجاد نظامی پہ زہر کا اثر نہیں ہوا تب ہم نے کھلا پوٹ کے ان کو مارا بطا یہ چلا جو نات پڑتے ہیں ان کے کلوں پہ زہر اثر نہیں کرتے ہیں جو انہوں کا ذکر کرتے ہوں گے انشاءاللہ قیامت میں مسکراتے ہوئے بار ہوں گے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے علا حضرت علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت حضرت علامہ مفتی حمدر نارے تکبیر نارے رسالت علماء صلی اللہ علیہ وسلم نسبتیں بڑی چیزیں ہیں حضور سے نسبت ہو جائے کسی بھی عمل میں بڑی بات ہے کوئی بھی نسبت حضور سے ہو جائے نوجوانوں تم پڑھنا سکے تو ابھی وقت تو ضرور ہے پڑھ لیں اگر پھر بھی نہ پڑھ سکو اتنی گزاری شہر چہرے پہ داڑی رکھا لو خدا کی قسم اتنی نسبت کافی ہے قیامت میں بخشش کے لئے اتنی نسبت کافی ہے بخشش کے لئے چہرے پہ داڑی لگا لو سروں پہ ٹوپیاں لگا لو شکرے یہ ہیں بیٹیاں ننگ سکنے آج اللہ معاف کرے میں بچتا ہوں زیادہ باہیات جملوں سے بھی اور میں چاہتا ہوں کہ احتیاط کے پردے میں بات کروں آج عالم یہ ہے کہ یا تو بی بی کوئی اجازت دے برات یہ رسم چلی آ رہی ہے پہلی بات تو برات کا ہی سلام میں تصور نہیں ہے اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو مرد چلے جائیں اب تو آدھی گاڑیاں مردوں کی آدھی گاڑیاں عورتوں کی ہیں عورتوں کی ہیں اور بھر بھر کے جا رہی ہیں حیاء کر کم سے کم تیرے گھر سے قدم نکالنے پہ اللہ کی لانت برسک کرتی ہے ہاں شرم کرو بنا ضرورت شریع گھر سے آپ نکالیں قرآن میں فرمایا نہیں گیا بیٹیوں کو چھت پہ نہ چڑھاؤ انہیں سورہ نور سکھاؤ انہیں چرکا قاتلہ سکھاؤ اندر رہنے کے کام بتائے گئے اور تُو نے باہر رہنے کے کام شروع کر دی اور جوانوں میری باہر سنو بچوں کے عمال کبھی باپ پہ بڑا فرق کرے گا مرنے کے لئے بیٹیوں کو حیاء کی تعلیم دو پردے کی تعلیم دو اور مصطفی جانِ رحمت کے آقام پہ عمل کرنے کی بچوں کو تعلیم دیا گیا لیکن میں اس قوم سے کیا کہوں جو خود ٹوپی نہیں اڑتی تو اس قوم کی بچیاں دوپٹے کیسے اڑ سکتی ہیں ٹوپی تمہارا زیور تھا دوپٹے بیٹھی کا زیور تھے تم نے ٹوپی اتار دی بچیوں نے دوپٹے اتار دی آج بھی کہتا ہوں تم ٹوپی آؤڑ لو بچیاں دوپٹے اڑے سن رہے ہیں میری بات آج میرے سامنے میں دیکھئے کتنے لوگ ننگے سر بیٹے ہیں ہائے میری قوم تو اٹھارہ سال اٹھارہ سو روپے کا چوتا تو خریج سکتی ہے لیکن پندرہ روپے کی ٹوپی نہیں خریج سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا تصویلے کے گھومو ہاتھ میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اعتقاف میں بیٹھے کم سے کم ظاہری وضاقتہ تو ایسے بنا لو اگر کوئی دیکھے تو تمہیں نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے ہاں ہاں دشمن ہیں داری کے دشمن ہیں ٹوپی کے دشمن کے گرتے پجامے کے لیکن یاد رکھ یہ لباس مصطفیٰ کا لباس ہے یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے اگر اس کے لئے سر کٹانا بھی پڑ گیا تو ہم کٹا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سنت کو اپنے آپ سے جدہ نہیں کر سکتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت علامہ مفتی حمادر را صاحب طبلہ مرادہ وادی نارے تکبیر نارے رسالت وہوہ زبان اللہ ماشاء آخری بات کر کے بعد ختم کرلوں میری بات سنیں غور سے شادیاں سبھی کی اگر زندگی رہی تو ہوں گی انشاءاللہ اور میں دبے لفظوں میں پیغام دے دوں آج کل بھوت سوار ہے شوشل میڈیا کے دور میں لف میریج کا سنیے لف میریج میں سوائے نحوست کے کچھ نہیں رکھا ہے اگر کوئی تم سے کہتا ہے لف میریج سنت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے آج کے دور کا لف میریج سنت ہے تو وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے خود بھی برباد ہے تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے وہ جوانوں برکتیں انہی زندگیوں میں ہوا کرتی ہیں جس میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہیں یاد رکھنا میری بات تو اس خواب اور اس دنیا سے دور رہنا ماں باپ کی رضا سے شادی کرنا ان کی مرضی سے نکاح کرنا یقین جانئے اگر تم ان کا دل رکھو گے ماں باپ کی یہ کی طرف دکھائش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہ بنے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کریں گے یہی ایک دکھا رہ جاتا جوانی کے بعد آج بچے وہ بھی چھین لے رہے تم کون ہوتے اور رشتہ کرنے والے تمہیں کیا پتا لڑکی اچھی کونسی ہوتی بری کونسی ہوتی تم پرانے سوچ کے لوگ ہمیں پتا نہ کونسی کرنی ہے ارے ظالم جنہوں نے تجھے اتنے سے اتنا بڑا کر دیا انہیں نہیں پتا تیری زندگی میں کیا بہتر اور کیا غلط ہے بڑے اچھے اچھوں کے بھوت اترتے دیکھیں ہم نے اکثر لیو میریج کا جو ریزلٹ آتا ہے یا تو ٹکڑے ہو کے فریج میں نظر آتا ہے یا پھر راکھ من کے چراہے پر نظر آتا ہے یا کٹنے کے بعد کسی کھیت میں نظر آتے ہیں یہ لیو میریج کے برکات ہوتی ہے اگر کاش تو نے ارینج میریج کیا ہوتا اگر تیری زندگی میں تیری پسند کی بیوی نا بھی تھی لیکن بات میں کہتیا تھا یہ تیری شریک کے حیات ہے گردن جھکا کے قبول کر لیتا اگر ماں نے کہ دیا تھا یہ تیری دلنگ ہے تو سر جھکا دیتا آج تو ماں باپ سے راضی ہو جاتا خدا کے قسم قیامت میں مصطفیٰ بس سے راضی ہو جاتا یہ حق ماں باپ کا ہے ان کو دیں اس میں اپنی رائے نہ چلائیں اگر ایسا کریں گے تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی پھر برکتیں نہیں آئیں گی ہمارا مذہب اس سے سازہ تحصیب والا کوئی مذہب نہیں اور سچا مذہب بھی مذہب اسلام اور تم مسلمان ہوتے ہوئے ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہے ہو ڈاکٹر اقبال نے کہا تا تیرے دامن میں ہے کس لالو جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے تجھے حضور نے کیا ماتیا سب کچھ میرے